سمکہ مجاز دیش کے کئی راج جبار بارش سے بے حال ہیں ہیماچل میں لانڈسلائز سے مصیبتیں بڑھ گئی ہیں منڈی کلو ہائیوے کا مرمت کا کام جاری ہے ممبئی اترکھن ہیماچل میں الٹ جاری ہے اترکھن کئی کئی زلو میں بارش سے لوگ بے حال ہیں پتھورا گڑھ ہے باگش پر ہے نریتال میں الٹ جاری ہے اس کے علاوہ دہرہ دون پاڑی ٹیری میں بھی الٹ جاری ہے دلی کے بھی کئی علاقوں میں جھم جھم بڑھ سات اور تصویر دیکھیں کہ لگاتار ہو رہی بارش سے کس طرح سے جو پل ہوتے ہیں وہ بھی گر رہے ہیں چونکہ اوورفلو ہو رہی ہیں ندیاں اور اوورفلو ہونے کے کارن یہاں تک کہ جو شہریق شیطر ہیں کئی زلو میں پانی بھر گیا کارے ڈوب گئی ہیں لوگ کیسے پٹھروں کو نائب ناؤ بنا کر ایسے بھی لوگ کام چلا رہے ہیں کہ اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو تو لوگ پٹھروں کا بھی استعمال کر کے ان کو نائب ناؤ بنا کر جا رہے ہیں سڑکیں جلمگنوں ہو چکی ہیں پہاڑوں کی بات کی جائے تو پہاڑ درک رہے ہیں ملبے گر رہے ہیں بھوسکلن کی گھٹنائیں لگاتار سامنے آ رہی ہیں ہائیویز جو ہیں وہ بند کرنے کی نومبت آ گئی ہے کیونکہ اتنا ملبا جھم گیا ہے اور یہ جو تصویریں جب پہاڑ سے آتی ہیں تو یہ رونگٹے کھڑے کرنے والی تصویریں ہیں کہ پہاڑ درکنے لگتے ہیں اور ملبا کب کہاں سے نیچے آ جائے یہ اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے دیکھئے یہ کارے جو کہ ملبے میں دب گئیں جب بارش ہوتی رہتی ہے اچانک کبھی بھی ملبا گرنے لگتا ہے اور کتنا نقصان لوگوں کا اس کو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں ناسک سے روی پٹل ہمارے سہیوگی اور سبود بھی ہمارے سہیوگی جڑ گئے ہیں راچی سے پہلے روی آپ سے سمجھتے ہوئے جب بتا دے کیا حال وہاں پر مہاراشتر کا ناسک کا کیا حال چل رہا ہے کیونکہ ہم دو تین دن پہلے بھی جب آپ سے کنیکٹ ہوئے تھے تو آپ نے بتایا تھا کہ لگاتار بارش ہو رہی ہے نوی ممبئی میں اور جو حالات ہیں جو جن جیون ہیں وہ تھوڑا سویست ہے گیا اس لگاتار ہوتی بارش سے اور پالگر کی بات کریں تو وہاں موسم بیباغ نے بھاری بارش کے آنمان کے ساتھ لوگوں کو سچیت کر دیا ہے بتانا چاہوں گا درشا کوکو کی پچھلے 48 گھنٹوں میں لوناولا ایک ایسا کشتر ہے جہاں پر 182 ملیمیٹر کی بارش جو ہے وہاں پر ہو چکی ہے تھانے ممبئی کے رہی کچھ رہائشی علاقوں پانی بھرنے کی ویڈیو بھی آگے آ رہی ہے لوگ اب بارش کی جو چپیٹ ہے اس کی مار چھلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں گرامین کشتر کی بات کریں تو راججے کے کرشے آئیوک نے راججے کے کسانوں کو الٹ کر دیا ہے کہ فیلحال بارش پھوڑ ہی ہے لیکن وہ بوائی کے کابید نہیں اس لیے کسان تھوڑی اور پرتیکشہ کریں اتنی جلدبازی میں بوائی نہ کریں جب تک کی پوری زمین جو ہے گیلی نہیں ہو جاتی ہے تب تک کسانوں کو بوائی نہیں کرنی ہے یہ حال ہے گرامین کشتر کا لیکن شہر میں پالگر ہو ٹھانے ہو ممبئی ہو کئی جگہ اوپر پانی بھرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے سبود آپ جرہ حال بتا دیں چونکہ جو جھارکن ہے جو رانچی ہے تپتا ہوا مانا جاتا ہے لیکن جب مونسون آتا ہے جب بارش ہوتی ہے تب وہاں پر کیا مجاز رہتا ہے دیکھیں جھارکن ہے بات کریں تو ابھی جو ہے بہت نہیں ہے چھتر کے علاقے جو گنگا کناری کا چھتر ہے خاص کر ساہید کنگ دیلا جو گنگا کناری پسندگی اور سوانے دیکھا ندی جو اوڈیوگ نگلی ہے جمسیدپور اور راچی یہ دونوں چھتروں میں ایلٹ جاری کیا گیا ہے کہ آپ کچھ پرکار کے پہاو والے چھتروں میں نہ جائیں آپ نے گھروں میں نہیں رہیں کیونکہ ندی میں سوانے دیکھا ندی اور گنگا ندی میں کبھی بھی باڑ کی سمبھاؤنائی بنی رہتی ہے ان دونوں ندی کے علاوے دامودر گھاتی جو کوئلا اتفادن چھتر ہے چھارکٹ کے سب سے بڑا کوئلا اتفادن چھتر ہے دامودر ندی گھاتی چھتر وہاں کے لوگوں کو بھی سرکار نے ایلٹ کر دیا ہے کہ آپ ان چھتروں میں نہ جائیں آپ نے اپنے گھروں میں رہیں اور سامانے طریقے کام ہیں وہ سڑکوں پر نکل کر کر سکتے ہیں خاص کر سہری چھتروں میں دیکھا جاتا ہے یہ باڑ کی جو سمبھاؤنائیں ہیں سڑکوں پر دل جماؤں کی سمبھاؤنائیں وہ دیکھی جا رہی ہیں حالانکہ جلق پرساسل سے لے کر راجی سرکار تک نلیوں کی بیوستہ جو ہے پانکی کاسی کی جو سمسازن ہے وہ سکرین کرنے میں لگی ہوئی ہے لیکن اگر گرامین چھتروں کی بات کرے دراصل چھارکٹ میں 2223 گاؤں ہیں لیکن کچھ گاؤں بسافیت ہوئے ہیں گاؤں میں اب کلیسی کا چہل پہل دہنوں کو مل رہا ہے لوگ پھان گوائی جو پہلی پھان گوائی کی جاتی ہے وہ اب پرو کر دیا ہے آدھرہ نچھتر میں ٹریکٹروں سے حل چلنا شروع ہو چکا ہے تو کسانوں کے چہرے پر کہیں نہ کہیں خوشی دیکھتی نظر آ رہی ہے چونکہ ان کے چھاول پھان پھان کے خوشی ہوتی ہے اس کے لیے لگتار لوگ کسان جو 20 بھنڈار دکان ہے وہاں پر خان کی خرداری کبھے نظر آ رہے ہیں خان کی خرداری نظر کبھے آ رہے ہیں لوگ ٹریکٹروں سے لگتار اپنی خیزوں کی جوائی اور گوائی کبھی تیاری کر رہے ہیں چونکہ یہ پہلی پاریس کا موٹن ہے جو بچھرا ہے جیہن ہے دھان کا وہ گھرے سے بہتر پازن ہو ٹھیک عیشہ آپ ذرا حال بتائیں چندگڑ میں موسم کمیجاز کیسا ہے وہاں پر برسات کا کیا حال ہے موسم بیبھاگ کا کیا نمان جی پوجہ دیکھئے چندگڑ میں بھی موسم بیبھاگ کی طرح سے دو جولائی تک کے لیے الٹ جاری کیا گیا ہے اور موسم بیبھاگ کا پوروانمان ہے کہ بھاری برسات یہاں پر ہو سکتی ہے لیکن اگر ہم پنجاب ہریانہ اور چندگڑ کی کچھ علاقوں کی بات کریں خاص طور سے ہریانہ کی کچھ علاقوں میں مونسون نے دستک دے دی ہے اسی طریقے سے پنجاب کے کئی ایسے جلے ہیں جو کی راجستان کے ساتھ سٹے ہیں وہاں پر مونسون نے دستک دے دی ہے لیکن پون روپ سے پنجاب چندگڑ اور ہریانہ کی بات کریں تو اب اس تک موسم بیبھاگ کی طرف سے مونسون ڈکلیئر نہیں کیا گیا ہے تصویریں آپ کو سانجا کر دیتی ہوں ہلکی ہلکی بارش یہاں پر ابھی بھی ہو رہی ہے تھوڑی دیر پہلے بہت زیادہ بارش یہاں پر ہوئی تھی لیکن چندگڑ کے علاوہ انہیں جگہوں کی بات کریں اگر ہم پنچکولہ کی بات کریں تو وہاں پر کیونکہ گھگر ندی بہتی ہے تو وہاں پر جو بار کی ستیتی اس وقت بنی ہے اور لوگوں کو بھی یہ آگرہ کیا گیا ہے کہ آپ ندی نالے کی بیچ نہیں جائے کیونکہ لگاتار جس طریقے کی بار کی ستیتی بنی ہوئی ہے ندی اپنے افان پر ہے ایسے میں لوگوں سے بار بار اپیل کی جا رہی ہے اسی طریقے سے اگر پنجاب کی بات کریں تو پنجاب میں بھی موسم بیبھا کی طرف سے یہ چیتابنی دی گئی ہے یہاں تک کی جو کسان ہیں ان سے بھی انہیں بھی یہ چیتابنی دی گئی ہے کہ پانچ دنوں کا یہ الٹ جا رہی ہے ایسے میں گھروں سے اگر بہت ضروری ہے تو ہی باہر نکلے کیونکہ بھاری بارش تو ہوگی ہی ساتھ ہی بجلی کرنے اور بادل فٹنے کی سمبھاونا بھی جتائی گئی ہے جس طریقے سے پہاڑوں سے تصویریں سامنے آ رہی ہیں لینڈ سلائٹ لگاتار ہو رہے ہیں اور جو بھی اگر ہم بات کریں میدانی علاقوں سے کئی ایسے پیٹک ہیں جو کی ایسی گرمی میں رکھ کرتے ہیں پہاڑوں میں میدانی علاقوں سے ان سے بھی یہاں پر موسم بیبھاگ نے اپیل کی ہے کہ پہاڑوں کی طرف رکھ نہ کریں کیونکہ لگاتار خطرہ بنا ہوا ہے لینڈ سلائٹ لگاتار ہو رہے ہیں کئی ایسے نیشنل ہائیوے ہیں جو ابھی بھی بند ہیں تو ایسے میں موسم بیبھاگ کی طرف سے چیتاونی کے ساتھ ساتھ الڑ جاری کیا گیا ہے اور ابھی کا ادھکتہ تاپپان چنڈکڑ کا 33 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے دیکھئے بارش تو ہو رہی ہے ابھی تک مونسون ڈکلیر نہیں کیا گیا ہے موسم بیبھاگ کی طرف سے لیکن اومس بہت زیادہ ہے گرمی ویسی کی ویسی ہے لیکن وارٹر لگنگ کی سمسیہ بہت زیادہ بن گئی ہے جس طریقے سے تصویر گرگرام سے بھی سامنے آئی ہے پورے دلی انسی آر کی اگر بات کرے تو وہاں پر جل بھراف کی کافی زیادہ ستیتی ہے چنڈگڑ میں حالانکہ ایسی ستیتی نہیں بنی ہوئی ہے لیکن کئی ایسے پنجاب کے جلے بھی ہے جہاں پر جل بھراف کی ستیتی بنی ہوئی ہے حالانکہ پرساشن لگاتار کہہ رہا ہے کہ ان کی طرف سے پکتہ انتظامات کیے گئے ہیں کئی کڑے قدم اٹھائے جا رہے ہیں لیکن اس طریقے کی تصویر دیکھنے کو نہیں ملی ہے اور لوگوں کو بھی سابدھانی بھرتنے کے دشا نردیش جاری کیے گئے ہیں جی چیک اگر آپ تک آواز پہنچ رہی ہے میری نویڈا دلی انسی آر اور نویڈا کا ذکر کرے تو رمچم برسات کا دور لگاتار جا رہی ہے رکھ رکھ کر بارش ہو رہی ہے کبھی تیز ہو جا رہی ہے آپ ذرا بتائیں نویڈا کا مجاز ہو چکی دلی انسی آر وہ علاقہ ہے جہاں پر ذرا سی بارش ہوتی ہے تو کیا تصویریں سامنے آتی ہیں جگہ ظاہر ہیں وارٹر لاؤگنگ کی سب سے بڑی چنوٹی بڑی سمسیا توڑا سا کنیکشن پرابلم آپ کے پاس لٹنگی ونائک کرشنہ سونکر اگر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے ذرا آپ بتا دیں دلی کا حال کیونکہ ذرا سی برسات پہ کس طرح کی سمسیاں ہوتی ہے یہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں پہلے میں آپ کو ابھی کا ماہور جو ہے وہ بتا دوں کہ کس طرح سے جو ہے جھوپ ہے کڑی دھوپ نکل چکی ہے صبح پانچ بچے کے بعد سے لگاتار بارش ہو رہی تھی لیکن آپ جو تھمتی ہوئی مام جو نالے یا سڑکے ہیں وہ کس طرح سے وہاں پا پانی بھر جاتا ہے اور جو پرساتا وہ سمرت ہو جاتا ہے پانی کو نکالنے کے لئے آپ کو بتا دوں کہ موسم بھاگ نے آگے بھی بتایا ہے کہ آگے لئے سبتہا تک بارش ہونے کی سمبھاونا ہے بارش بارش ہوتکتی ہے لیکن جو ہے آپ کو بتا دوں کہ جب بارش ہوتی ہے تب ہی جو موسم مزاد ہے بدلتا ہے پر چلتے ہیں یا لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں ان کو بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس طرح سے لوگ باہر گومنے کے لئے جاتے ہیں جب خوری سے بارش ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اچانک جب دھوپ نکلتی ہے تو لوگوں کو بہت گرمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے حالکہ ایک سچ ہے یہ بھی کہ مختلف علاقے ہیں دلی کے جہاں پر جیسے آپ نے ذکر کیا پانچ بجے کے بعد سے دھوپ نکلی لیکن جہاں سے ہم گزرے وہاں دس بجے تک رمجم پھوار لگاتا چل رہی تھی بہرحال ونائک آپ کے پاس آتے ہوئے اب دوبارہ ذرا بتائیں نویڈا کا حال ٹھیک ٹھیک آپ سبھی کا دھنیواد اپ ڈیٹ لگاتا محسم پر آپ سبھی کا لیتے رہیں گے فیلال آپ سبھی کا شکریہ پہاڑ سے لے کر میدان تک پانی ہی پانی